دوستو آج اجدیوگن کی فلم میدان ریلیز ہو گئی ہے اور میں اسی کو دیکھ کر آیا ہوں اور اب میں اسی فلم کا ریویو کروں گا آپ سب ہی جانتے ہیں کہ میں اس وقت لنڈن میں ہوں اور ایک ملٹی پلیکس میں میں اس فلم کو دیکھنے گیا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ پورے تھییٹر میں میں بالکل اکیلا تھا میری ممی کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اگر ایک پورے تھییٹر میں میں اکیلا بیٹھ کر اس فلم کو دیکھتا ہوں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پبلک میں اس فلم کو دیکھنے کا کتنا اتصا ہے کتنے لوگ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس فلم کو کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا چلیے فلم پر آتے ہیں اور فلم کی کہانی کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فلم تین گھنٹے کی ہے یعنی کہ اس فلم میں تقریباً ایٹی سین ہیں اور ان ایٹی سین میں سے میں آپ کو دس سین بتاؤں گا اس فلم کی کہانی کو سمجھانے کے لیے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید یہ کہیں گے کہ میں نے تو ساری کہانی بتا دی اگر میں اتنا ہوشیار ہوں کہ اسی سین کی فلم کو دس سین میں سمجھا سکتا ہوں تو پھر میں بہت ہوشیار ہوں میں مان لیتا ہوں فلم کی کہانی نائنٹین فٹی ٹو میں شروع ہوتی ہے یعنی کی آزادی کے دو چار سال کے بعد سمر اولمپک کا میچ چل رہا ہے اور جو ہندوستان کے کھلاڑی ہیں وہ ننگے پاؤں کھیل رہے ہیں ان کے پاس صحیح سے پہننے کے لیے ڈریس بھی نہیں ہے اور قسم سے میچ بہت ہی انوکھا میچ ہے بہت ہی زوردار بارش ہو رہی ہے اور پورے میدان میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے لیکن اس کیچڑ میں ہی زبردست میچ چل رہا ہے فوٹبال کا میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا کہ بھائے موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور میچ چل رہا ہو لیکن اس فلم کے لکھے رائٹرز اور اس فلم کا لکھا ڈریکٹر امی شرما نے کہیں ایسا میچ دیکھا ہوگا جہاں موسلادھار بارش پڑ رہی ہوگی پورے میدان میں کیچڑ ہوگا اور پھر بھی میچ چل رہا ہوگا خیر انڈیا کی ٹیم ہار جاتی ہے اور اب فیڈریشن کی میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں اجدیوگن یعنی کی کوش رحیم کہتا ہے کہ دیکھو بھائے ہمیں پورے ہندوستان سے کھلاڑیوں کو چننا پڑے گا ہمیں ایسے کھلاڑی چاہیے جو کسی بھی پوزیشن میں کسی بھی میچ میں کھیل سکیں ہمیں ہمارے کھلاڑیوں کو جوتے بھی دینے پڑیں گے اچھی ڈریسز بھی دینی پڑے گی اور اچھی ٹریننگ بھی دینی پڑے گی فیڈریشن رہیم کی بات مال لیتا ہے اور رہیم کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی ایک نئی ٹیم بنائیں اس کے بعد رہیم پورے ہندوستان میں گھومتا ہے اور جہاں بھی اسے کوئی اچھا کھلاڑی نظر آتا ہے اس کو وہ چل لیتا ہے اور آپ یقین کیجئے جب یہ رہیم پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہے اس وقت جہاں دیکھو اس گلی میں کوئی نہ کوئی فٹبال کھیلی رہا ہے مجھے پتہ نہیں اگر انڈیا میں آپ لوگوں نے ایسا کہیں دیکھا ہو لیکن بھائی میں نے تو اپنی زندگی میں انڈیا میں نہیں دیکھا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں گلی میں کوئی نہ کوئی فٹبال کھیل رہا ہے ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کرکیٹ کا ایسا حال ہے کہ جہاں جاؤں وہاں گلی میں کوئی نہ کوئی کرکیٹ کھیل رہا ہے تو رہیم اپنی مرضی کے کھلاڑی چل لیتا ہے اپنی مرضی کی ایک ٹیم بنا لیتا ہے ان کو ٹریننگ دیتا ہے اور اب یہ ٹیم ویدیشوں میں جا کر میچ کھیلنے لگتی ہے لیکن جہاں بھی کھیلتی ہیں وہیں ہار جاتی ہے اور اب پھر سے فیڈریشن کے میمبر میٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں اجدیوگن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے اپنی مرضی کی ٹیم بنائی تھی اس کے باوجود بھی آپ کی ٹیم کہیں جیت نہیں رہی ہے آپ کی ٹیم واہیا تھے گھٹیا ہے اور آپ بڑیا کوچھ بلکل بھی نہیں ہو اس لیے آپ کو ہٹایا جاتا ہے جیسے ہی اجدیوگن کو ہٹایا جاتا ہے ویسے ہی اجدیوگن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اجے کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو فیپڑو کا کینسر ہو گیا ہے بس آپ کے پاس کچھ ہی دن ہیں اس کے بعد آپ مر جاؤ گے ڈاکٹر اجے کو بتاتا ہے کہ یہ فیپڑو کا کینسر آپ کو اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ اس موق کرتے ہو تو میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیڈریشن کے میمبرز کی جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میٹنگ ہال میں اگر دس لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے نو لوگ زبردست اس موق کر رہے ہیں کوئی سگار پی رہا ہے کوئی ہکا پی رہا ہے کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور پورا روم دھویں سے بھرا ہوا ہے یہ ایسا ہوتا ہوا ہے اس امیت لکھے ڈریکٹر نے کہاں دیکھا ہے یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں دیکھی جہاں بیٹھ کر لوگ سگریٹ پی رہے ہوں اور ایک نہیں پی رہا ہو دو نہیں پی رہے ہو بلکہ سب کے سب پی رہے ہو اور پورا میٹنگ روم دھویں سے بھرا ہوا ہو یعنی کہ اس ڈیریکٹر کا ایسا ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بینا اسموک کیے کچھ کر ہی نہیں سکتا یعنی کہ اگر کہیں کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اسموک کرتے ہیں کیونکہ اسموک کیے بینا وہ سوچ نہیں سکتے اچھا ڈیزن نہیں لے سکتے اب جیسے ہی ڈاکٹر اجے کو بتاتا ہے کہ بھائی تجھے کینسر ہو گیا ہے ویسے ہی اجے خانسنا شروع کر دیتا ہے مطلب جب دیکھو خانسی جا رہا ہے خانسی جا رہا ہے لیکن ڈیریکٹر کے حساب سے خانستا ہے جہاں ڈیریکٹر کہتا ہے بھائی خانسنا شروع کر دے وہاں خانسنے لگتا ہے جب ڈیریکٹر کہتا ہے کہ نہیں بھائی اب مت خانسنا وہاں بند ہو جاتا ہے اب اجے کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ اپنے گھر پر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور ادھر انڈین فوٹبول ٹیم یہاں وہاں جا کر میچ کھیلتی رہتی ہے اس کے باوجود بھی ہر جگہ ہارتی رہتی ہے لیکن حد دیکھئے کہ اجے دیوگن کو یہ پتا چل چکا ہے کہ بھائی اس کو سموک کرنے کی وجہ سے کینسر ہو چکا ہے اس کے پاس بہت ہی کم ٹائم ہے وہ جلدی ہی مر جائے گا اس کے باوجود بھی اجے دیوگن ایک کے بعد ایک سگرٹ پیتا جا رہا ہے بھائی صاحب چین اس موکر ہے سگرٹ نہیں چھوڑ رہا ہے مطلب آجے کو مننا منظور ہے لیکن سگرٹ چھوڑنا منظور نہیں ہے اب آج دیوگن یعنی کی رہیم ایک بار پھر سے فیڈریشن کی میٹنگ میں جاتا ہے اور ان سے ریکویشٹ کرتا ہے کہ دیکھو بھائی مجھے ایک بار پھر سے آپ کوچ بنا دو اور اس بار میں اس ٹیم کو ایسا بنا دوں گا کہ یہ ٹیم ہر میں جیتے گی میرے اوپر آپ یقین کرو اور بھائی فیڈریشن والے اس کی بات مان بھی لیتے ہیں اس کو پھر سے کوچ بنا دیا جاتا ہے اگر کوچ بنا نہیں تھا تو ہٹایا کیوں تھا کیونکہ جب وہ کوچ تھا تب بھی ٹیم ہار رہی تھی اور جب وہ کوچ نہیں تھا تب بھی ٹیم ہار رہی تھی تو اب رہیم پھر سے ان کھلاڑیوں کو ٹریننگ دینی شروع کرتا ہے ٹریننگ چلتی رہتی ہے اور یہاں تک فلم تقریباً ڈھائی گھنٹے کی نکل جاتی ہے اور اب سال آ گیا ہے 1962 اب انڈونیشیا میں ایشن گیمز ہونے والے ہیں ٹیم وہاں جاتی ہے اور جاتے ہی اپنا پہلائی میچ ہار جاتی ہے یہاں تک تقریباً دو گھنٹے پہتالیس منٹ کی فلم جا چکی ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان دو گھنٹے پہتالیس منٹ میں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ فلم دیکھنی چاہیے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فلم تین گھنٹے لمبی ہے تو اب تقریباً پندرہ منٹ کی فلم باقی رہ گئی ہے اور اب ایشن گیمز کا فائنل میچ ہونے والا ہے جو ہے انڈیا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ اور کیونکہ یہ فلم کا کلائمیکس تھا تو ظاہر سے باتیں اس میچ کو ڈریکٹر نے بہت ہی اچھے سے شوٹ کیا ہے اس میچ میں تھرل بھی ہے دیش بھکتی بھی ہے اور ایموشن بھی ہے لیکن جیسے ہی انڈیا کی ٹیم اس میچ کو جیتنے والی ہوتی ہے ویسے ہی آج دیوگن کو بہت زیادہ خانسی شروع ہو جاتی ہے اس کے موہ سے خون آنے لگتا ہے وہ کلائپس ہو جاتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے ہی انڈیا کی ٹیم یہ میچ جیتے گی ویسے ہی آج دیوگن کا دیہانت ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا تو واقعی بہت زیادہ ایموشنل فلم ہو جاتی لیکن آمیت شرمہ اتنا ہوشی ہے دیریکٹر ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ایچولی جیسے ہی انڈیا کی ٹیم میچ جیتی ہے ویسے ہی آج دیوگن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے آج دیوگن کے موہ سے جو خون آ رہا تھا وہ صاف ہو جاتا ہے آج دیوگن کی خانسی رک جاتی ہے اور آج دیوگن اپنے پلیئرز کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے لگتا ہے یعنی کہ جو آخر کے پندرہ منٹ کی فلم میں ایک ایموشن بنتا ہے اس کو ڈیریکٹر برباد کر دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فلم کی کہانی دو لائن میں بہت ہی کمال کی ہے لیکن تین گھنٹے کا جو اسکرین پلیئے ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے بہت ہی سست ہے وہ اسکرین پلیئے ایسا ہے کہ کہیں بھی درشکوں کو ہولڈ نہیں کر پاتا ہے سوائے آخر کے پندرہ منٹ کے اور یہ حال تب ہے جبکہ اس فلم کو آٹھ رائٹرز نے لکھا ہے کتنے؟ ایٹ رائٹرز اس فلم میں دو گانے بھی ہے جو کہیں کہیں بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں اچھے ہیں لیکن جو نورملی انٹیٹینمنٹ فلموں میں ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے یعنی کہ نہ ہی اس میں ایکشن ہے نہ ہی اس میں کومیڈی ہے نہ ہی اس میں میوزک ہے نہ ہی اس میں تھریل ہے نہ ہی اس میں لاؤ سٹوری ہے اور نہ ہی اس میں ایکشن ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم ایک دم ڈرائی فلم ہے اس میں زیرو پرسنٹ انٹیٹینمنٹ ہے اور کئی سالوں پہلے ویدیبالن یہ کہہ چکی ہے کہ فلم اگر چلتی ہے تو وہ چلتی ہے صرف انٹیٹینمنٹ 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 کی وجہ سے اس فلم کا ڈریکٹر عمیت شرمہ پہلے بھی کچھ واہیات فلمیں بنا چکا ہے اور یہاں بھی اس کا ڈریکشن بہت ہی خراب ہے اس لونڈے کو صرف اتنا پتا تھا کہ بونی کپور پیسے لگا رہا ہے بونی کپور عجیدیوگن کو لے کر آ گیا ہے تو اس کو فلم بنانی ہے فلم کیا بنانی ہے وہ اس بھائی کو بیچارے کو پتا نہیں تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمیت شرمہ نے اس فلم کو پانچ سال میں بنایا ہے کتنے فائی یرز میں اگر ایکٹنگ کی بات کروں تو عجیدیوگن نے وہی ایکٹنگ کی ہے جو پچھلے تیس سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں عجیدیوگن نے اس پوری فلم میں صرف دو ایکسپریشن دیئے ہیں ایک ایکسپریشن تو یہ ہے یہ ایکسپریشن وہ ہمیشہ ہر فلم میں دیا کرتا ہے اور دوسرا ایکسپریشن ہے کھانسنے کا وہ بھی صحیح سے کھانس نہیں پایا آپ یقین کیجئے عجیدیوگن کی وائف کا رول کیا ہے پریامانی نے اور بہت بڑی ایکٹنگ کی ہے اس فلم میں اور بھی بہت سارے ایکٹر ہیں چھوٹے چھوٹے رول میں اور سب ہی نے ٹھیک ٹھیک ایکٹنگ کی ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ فلم تین گھنٹے لمبی ہے حالانکہ اس فلم کو دو گھنٹے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ حال تب ہے جب اس فلم کو تھری ایڈیٹرز نے ایڈٹ کیا ہے مطلب یہ تھری ایڈیٹرز سب کے سب نلے ہیں ایک نمبر کے نلے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کر یہ فلم اچھی نہیں ہے یہ فلم تین گھنٹے لمبی ہے اور لاشٹ کے صرف پندرہ منٹ ہی ایسے ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں ایسا پاگل کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے پیسے خراب کر کے اپنا ٹائم خراب کر کے پندرہ منٹ کی بڑیا فلم دیکھنے کے لیے تین گھنٹے کی فلم دیکھے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم ایک ٹورچر ہے ویسٹ آف منی ہے ویسٹ آف ٹائم ہے میرے خیال میں آپ اس فلم کو آوائیڈ کریں جس تھیاٹر پر یہ فلم دکھائی جا رہی ہے اس سے کم سے کم ایک کلومیٹر دور رہیں میں اس فلم کو دوں گا صرف ایک اسٹار اور بزنس ریٹنگ دوں گا نہیں کیونکہ اس فلم کو بزنس ریٹنگ دینا ایک کرائم ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر یہ فلم پچیس تیس کروڑ روپے کا بزنس بھی کر لے گی تو بہت بڑا بزنس مانا جائے گا اور جبکہ اس فلم کی لینڈنگ کوشٹ ہے ون ہنڈیڈ ففٹی کروڑ یہ فلم پانچ سال میں بنی ہے تو اس سے بلکل صاف ہو جاتا ہے کہ فلم آج پہلے ہی دن سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو چکی ہے لیکن اس فلم کے نرماتہ بونی کپور صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے یہ کتنی بھی بڑی فلوپ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریدیوی جی کے مرنے کے بعد بونی کپور کو انشورنس کے تقریباً چار سو پانچ سو کروڑ روپے ملے تھے انہی کو بونی کپور اڑا رہا ہے ایش کر رہا ہے مستی کر رہا ہے کیونکہ فلمیں بنائے گا تو مستی ہوگی فلمیں نہیں بنائے گا تو مستی کیسے ہوگی بات کو سمجھو آپ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دوا دو اور بھائی صاحب اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ یہ ریویو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیر دوستو ٹاٹا بائی بائی لب یو جائے ہند